آزاز صاحب آپ ممبر ہیں ون الیکشن ون نیشن اس پہ سر کچھ بولے ابھی تو پلمنیری میٹنگ ہوئی ابھی سب راج نیتک تیہ ہوا ہے پہلی میٹنگ میں پلمنیری انٹروڈیکشنری میٹنگ تھی اور مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی جلدی ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی علاقوں ہونے والا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا کوئی جلدی والی بات ہے کیونکہ ابھی نیشنل پارٹیز ریکنائز پارٹیز ریجنل پارٹیز بہت ساری پارٹیوں کو بلانا ہے اور یہ بھی غلط سوچنا ہے کہ ہم اپنے اپنے ہی فیصلہ لیں گے کوئی اس طرح سے فیصلہ نہیں ہوگا سب سے پوچھتا آج کے سب سے بات ہو آپ کو لگتا ہے کہ بھومن ریزرویشن بھی لیٹ آگئی بہت لیٹ نہیں چلو لیٹ تو ہوئی ہے تو پندرہ بیس سال پہلے آنے چاہیے بلکہ تیس سال پہلے آنے چاہیے لیکن آج کے اس دوران میں ایون جب کوشش بھی پہلے کی گئی تو ایک پارٹی مانتی تھی ایون یو پی اے میں بھی یو پی اے میں جب ہم لوگوں نے لایا اس وقت بھی ہمارے اپنے ہی دل والے اس کے خلاف تھے تو یونانیمیٹی نہیں بنتی تھی تو کم سے کم ایک چیز تو ہوگی کہ اب یونانیمیٹی سب لوگوں نے لوگ سبا اور راج سبا میں مل کے اس کو پاس کیا تو اس لیے سرکار کو بھی بدھائی اور ان تمام راج نیتیوں دلوں کو بھی راج نیتی پارٹیوں کے بھی مباہ ودھائی ہو چاہے وہ نیشنل ہو یا ریجنل ہو کہ جنہوں نے اپنی زد اور وہ اڑے دے رہے اور اس دوقہ انہوں نے مان لیا حضرت صاحب یہاں پہ ریمور چڑھ رہے ہیں کہ یو ال بی الیکشن ہوں گے نہ اسیمبلی الیکشن ہوں گے ایسے کبھی ہو سکتا ہے دیر سے ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ سوچنا کہ کبھی الیکشن ہی نہیں ہوں گے یہ تو سفید کالی برف گرنے والی بات ہے جمہوریت میں الیکشن نہیں ہوگا تو جمہوریت ہی نہیں ہوگی اس لیے جمہوریت کا جو منیادی چیز ہے وہ ہے الیکشن اور الیکشن ڈیو نہیں ہے اوور ڈیو سے بھی اوور ڈیو ہے یہ ضروری ہے خاص طور سے ہمارے اسملی کے الیکشن پارلیمنٹ کے تو الیکشن ہوتے ہی آ رہے ہیں اس میں کوئی ڈکت نہیں ہوئی لیکن پارلیمنٹ کے الیکشن بہت ہی ضروری ہیں کیونکہ ان میں تو بہت عرصہ ہوا اور اسی طرح سے جو تھری ٹیئر ہے اب اس میں ہمارے جو منسپلٹیز ہیں کارپریشنز ہیں اور ڈاؤن ایریا ہے اس کے اور پنچائیتوں اس سے ایک ایولیوشن آیا ہے ان پنچائیت کے الیکشنوں سے اور کارپریشن اور منسپلٹی کے الیکشنوں سے ٹاؤن ایریا کے الیکشنوں میں کہ جو جمہوریت ہے نیچے گاؤں تک جڑ تک چھوٹے چھوٹے قسموں تک پہنچی ہے اور بہت سارے لوگوں کو موقع ملا ہے کام کرنے کا اپنے ملک کی خدوت کرنے سیاسی راستہ تو پہلے تھا طاقت کا لیکن ایک نیا سیاسی راستہ جو مہاتمہ گناندی نے دیا وہ ہے کہ شانتی سے بھی آپ سطح میں آ سکتے ہو تلوار سے ہی ضرور ہی نہیں ہے بندوق سے ہی نہیں ہے قتل و گارت سے ہی نہیں آ سکتے تو یہ ایک نیا فارمولہ مہاتمہ گاندی نے دنیا میں ہندوستان میں اپنایا اور اس کے بعد بہت سارے دنیاں دیشوں میں سوہت افریقہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے اس لئے افریقین میں کئی ممالک ہیں اور کئی ممالک ہیں جو انہوں نے اسی راستے کو اپنایا اور آج وہ آگے چل لیں